سنو کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے میری طرف دیکھ کر بولا بے انتہا چلو طلاق سے پہلے اس محبت کو یاد کرتے ہیں چلو مان لیا تمہاری بیوی نے تمہاری گستاخی کرتی اسے کچھ لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں چلو طلاق دے دو تم جس ہم سفر سے تم بے پناہ محبت کرتے تھے وہ تم سے بچھڑ جاتی ہے تم اسے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہو تم اس کے لیے وہ تمہارے لیے اجنبی ہو جاتی ہے چلو سوچو تو سہی تمہاری محبتیں رائے گا جاتی ہیں تم پتھر دل ہو کر انا میں چھوڑ دیتے ہو جس کے یہ سردرد پہ تم پریشان ہو جاتے تھے اسے زندگی بھر کا درد دے دیتے ہو تم نے چھوڑ دیا بچے بے گناہ فنا ہو گئے تمہاری بیوی کچھ سال ماں باپ کے گھر رہتی ہے پھر اس کے ماں باپ بیٹی کا بوجھ کم کرنے کے لیے کسی طلاق یافتہ شرابی یا کسی بوڑھے سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے اپنے زندگی کو خاک ہوتا دیکھتی ہے وہ تمہاری ٹھکرائی ہوئی زندہ لاش بن کر سر جھکائے گموں کی دلدل میں ڈوبنے لگتی ہے پھر کوئی اور اس کا ہم سفر بن جاتا ہے وہ تمہارے پاس لوٹنا چاہتی ہو لیکن بہت دیر ہو چکی ہو تم کو بھی احساس ہونے لگے تم نے اسے چھوڑ کر غلطی کی بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی تم نے بڑھا لی تھی لوگوں کی سن کر اپنا گھر اجاڑ لو تم اسے یاد کرو اس کی وفائیں یاد کرو تمہارے بچے ماں کو تلاش کریں تم اسے گھر لانا چاہو تمہارا دل پھٹ جانا چاہتا ہو پھر تم کو کوئی بتائے وہ بیچاری بہت دردناک زندگی گزار رہی ہے تم جو اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کی بات کرتے ہو ہر مہینے اسے شاپنگ کرواتے ہو تمہارے بعد عید کو بھی نئے کپڑے نہ پہنا کبھی تم اسے دیکھ لو وہ ہاری ہوئی زندہ لاش تم سے اپنا گناہ پوچھ رہی ہو تب تم کو میری باتیں یاد آئیں کہ دوست نے روکا تھا کہ طلاق نہ دینا عورت میں دنیا کی سردھوا محسوس نہیں کی ہوتی وہ کبھی غصے میں کچھ بول دے تو در گزر کر جانا وہ محبت میں گرفتار کبھی گستاخی کر بیٹھے تو نفرت کی آگ جلانے کی بجائے سبر سے اسے محبت کا دیا جلا کر اسے ماف کر کے سینے لگا لے میرے دوست کی آنکھوں میں بے تہاشا آنسو تھے وہ بنا کچھ کہے گھر کو بھاگا گھر داخل ہوا بیوی بچوں کو گود میں لیے اداس بیٹھی تھی اسد گھر داخل ہوا اسد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا کمرے میں ہو مجھے تم سے بات کرنی ہے اس کی بیوی ڈر رہی تھی کمرے میں گئی اس سے پہلے اسد کچھ کہتا بیوی نے اسد کے پاؤں پکڑ لیا اسد جی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں آپ مجھے نہ چھوڑنا میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے بس مجھے نہیں سمجھ آیا تھا میں نے کیسے وہ الفاظ آپ کو بول دیئے تھے میں نے اللہ سے بھی بہت معافی مانگیا ہے اسد نے کہا پاؤں چھوڑو میرے بیوی نے روتے ہوئے کہا جب تک معاف نہیں کرتے میں پاؤں نہیں چھوڑوں گی اسد نے پھر کہا آسمان پاؤں چھوڑو اس پار بیوی نے اپنے ہونٹ پاؤں پہ رکھتے ہیں اسد مر جاؤں گی آپ کے بینا آپ نہ جدا کرنا مجھے خود سے وہ رو رہی تھی اسد کو احساس ہونے لگا تھا وہ انا غصے اور لوگوں کی باتوں میں گھر جلانے والا تھا آپ کو 真的یا ہے